نبیہ کی آیات 30 to 50 سنیں گے پھر انشاءاللہ اس پہ تفہیم پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو لیجے بسم اللہ کرتے ہیں آج ہم اس آیات کی اردو اور انگلیش کی ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ ہماری اس خلافی کو نہیں مانتے یہ اس کا درجمہ اور مقلوم لیکن اس کے اندر دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ غور کریں تو بہت کچھ کہا گیا اس چھوٹے سے آیت میں ایک تو یہ کہ ایسی آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اس کا کیا مطلب ہے جس زمانے میں یہ آیات اتری تھی اس زمانے میں جو نالش تھی اس کے ساتھ سے انہوں نے کیا سمجھا اور پانی سے ہر چیز زندہ ہے یہ دو چیزیں اس کے اندر بتائی گئے ہیں تو ایک لفظ ہے اس کے اندر رتخ اور فتح یہ آپ نے دیکھا یہاں پر کہ سمواتا کانتا رتخن ففتحنا ہما اگر ہم یہ دونوں الفاظ پر غور کریں تو دیکھئے یہاں پر کردو کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر انگلیش بھی اکھائے کانتا دونوں کے بند بند کا ترجمہ وہ جنہیں کیا ہی ملے ہوئے تھے پس ہم نے دونوں کو کھول دیا کھولنے کے وجہ سے بند کا ترجمہ کیا ہلاکہ وہ ملے ہوئے تھے کیونکہ جوائن انٹیٹی کے سارے سے رفقہ کے معنی ہیں اور دین ویب اوپن دیم یعنی وہ پارٹے دیم یعنی الگ الگ کر دیا جوائن انٹیٹی کو انہوں نے رتخ اور یہ جو فتحنا ہم ففتحنا ہما اس میں جو ہے دیکھئے کہ پھر کے لیے سیاہ ہو گیا پھر فتح کا لفظ جو ہے اس کا مطلب پارٹے تو اس کے اندر پورا جملہ یہ ہے کہ دین وی پارٹے دین تو آپ نے دیکھا ہم نے ان کو یعنی دونوں کو یہ تصنیہ کا یہ ماجد ماں اور پھر ہم نے فتح یعنی ان کو الگ کر دیا تو یہ جو ہے اس زمانے میں جو نادش تھی ہمارے ادین زمانے میں آسمان و زمین کے لتخ اور فتح اور فانی سے ہر چیز زندہ پیدا کرنے اور ساروں کے فلق میں تیرنے کا مطلب کچھ اور تھا موجودہ زبانے میں فیزکس بائلوجی اور ایسٹرانومی کی مارگن ناللیج میں ہمارے لئے ان کا مقوم کچھ اور کر دیا ہے یعنی اب ہم اس ناللیج کے غزل میں روشنی میں دیکھتے ہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر انسان اور بھی کچھ معلومات ہوں تو ان کی اس الفات کے اور بھی کچھ ڈیٹیل ہوں مثال کے طور پر آج سوال کرتے ہیں لوگ کہ بیپور در بیگ بینک کیا تھا تو بیگ بینک جو ہے وہ یہاں پر یعنی جدہ جدہ کیا زمین آسمان کو اس کے سہے لوگ سہیدہ سوچنی کو عشرت ہے کہ بیگ بینک سے پہلے کیا تھا تو کی ایسیمشن کیا ہے کہ بھیر در بینک جیساری جن کسی لبیر مارکنے کیا ہے جو زبانے کیا ہے جیساری جن کنھ اور اللہ تعالیٰ کہہیں دونوں ملے رہے تھے تک مبتنی بینک جیساری جسروں کیا ہے جیساری جن پہلے مارکنی بھی جوری آنیا جیساری جن میں سپریٹ ہوئی جو چیز بھی تھی وہ سپریٹ ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسمان اور زمین بنائے پھر اس کے بعد پانی کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بگ بینگ ٹائم جو لائن اب معلوم ہی ہے اس صلی میں وہ اب جو ہے چودہ سو سال پہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو ان کو علاق کیا یعنی انرجی اور میٹر کو علاق کر دیا تو یہاں پر 50 ملین یرز ہو بگ بینگ ہوا اور سٹار بنے 10 ملین یرز اگو 5 ملین یرز اگو سن کی وجود میں آیا پھر ملٹن ارخ زمین آئی 4.5 ملین یرز کے بعد تقریباً 4 ملین یرز اگو جو ہے پرستوشن پیدا ہوا یہ جنرال نالیج ہے آج کل اور یہ آیت آپ نے کئی بار شیر کی ہے کہ سنوری ہم آیا تھا یعنی soon we will show them our sign in the furthest stream of the earth and in their own soul until it becomes benefits to them that this Quran is the truth یعنی اللہ تعالیٰ آفا کو عرض و سما میں بھی انسانوں کے لئے اپنے وجود میں دی لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے جس سے ان پر یہ بار کر جائے گی کہ یہ قرآن جو تعلیم دیرہا ہے وہی برحق ہے ان چیزوں کے اندر خدا کی نشانیاں اس قدر بے شمار ہیں کہ انسان کبھی ان کا آتا نہیں کر سکتا انہا کبھی کر سکے گا پھر ہر دور میں انسان کے سامنے نہیں نہیں یہ جا رہا تو نشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت آتی چلی قیامت سکتا جائیں گے تو یہ آیت جو ہے سورہ فصلت یا ارحامی صددہ کی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ آیت دکھاتے جائیں گے اور کھولتے جائیں گے کہ ان کو پتا چاہ جائے گا کہ یہ قرآن ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک اور بار جو ہے کہ وہ حد چیز اپنے سب زمین آتنا ملے دیتے پھر ہم نے جدہ کی اور پانی سے حد چیز زندہ کی کیا وہ ہماری حد چیز اس کو نہیں مانتے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ بیگ بین کی جو طرف اشارہ تھا وہ یہاں پر اچھا یہ لفظ جو رتق اور فٹق ہے یہ قرآن شریف ہے صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے رتق اور ایک ہی بار استعمال ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خاص ایک سپیشل ورڈ جو اس کے لیے رتانہ نے کمال کی آئے اس سے ہمیں سمجھے میں مدر نیل کی مورڈن نالیج کے نظریے میں اور پھر ہم نے اس کے بار دیکھا کہ اس آیت میں جو ہم پڑھ رہا ہے ہم نے created everything out of water اور پھر یہی آیت جو ہے سورہ نور میں ملتی ہے کہ وَاللَّهُ خَلْقُلْ عَدْعَابِن مِنْمَا یعنی پانی کو قدانی وَاللَّهُ has created every animal from water تو یہ پانی کو قدانی سبب زندگی یعنی reason of life اور اصلہ حیات یعنی اس سے بنایا اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا from the wording of the Quranic text it appears that اللہ made water because and origin of life تو آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر پانی کے کوئی حیات نہیں رہتی ہے اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو سسٹم زندگی کا وہ پانی سے ہی چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ پانی جو ہے molecule جو ہے water بہت اہم ہے اس پر ایک کتاب لکھی ہے کسی کتاب نے اور وہ جو ہے یہاں پر میں اس کا ریفرنس دیا ہے ناسا کی اسٹرولوجی بیو میکزین نے اس کا کہنا پہ وہ چھپات انٹریبیو تو اس نے بھی اور یہ کتاب بھی ہے میرے پاس water the molecule of life بہت اچھی کتاب ہے اس نے انہوں نے بتایا کہ پورے لائف کے لیے پانی کی scientifique ضرورت کیوں ہے تو یہ سمجھ لی جے سمری میں کہ ہمارے بدن میں باڈی میں 100 trillion سیل ہوتے ہیں اور بائی ویڈ ایوریز ہیومن ایڈلٹ میل is اپروکسی پرسنٹ واتر ہوتا ہے اور سیل کنٹینٹ جو ہوتا ہے ہر سیل میں ایٹی پرسنٹ واتر ہوتا ہے تو سیل اس کمپرائیل اس میں کیا کیا ہوتے ہیں پروٹین ڈی آگے بڑھتی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس سیل کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے ہلپ لے آگے بڑھتی ہیں واتر پلے ایکٹی رول ان دی لائف ایسیل بائیولوجی 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 انٹریکشن ایک مولیویل مولیویل ان ایسیل سیل کے اندر جا کے شروع ہوتی ہے اور اس کا اگر آپ کو تھوڑا سا 40 منٹ کا یوٹیوب تر دیکھیں سورہ اندیا لائف سٹار سنو واتر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے وائیرس کے طرح سے باڈی میں جا کے آپ کی مشین بی کو ہائیجر کر لیتا ہے اور اس سیل کے اندر جا کر کے وہ پھر اپنی ڈی این اور ڈی این جو ڈالتا ہے اس میں اپنے آپ کو پیدا کرنا شروع کرتا ہے اس زندگی شروع ہوتی یہ سٹار سنو واتر وہاں بھی آپ خاص طور پر ہم نے ہماری مہانہ جو بیان کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آج کل جو وائیرس کرتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی لائف کو اندر لائف سیل میں جا کر اپنی لائف کو سٹار کرتا حالانکہ وہ ساندان کے نظر سے خود نہیں کر سکتا اپنے آپ خود تو نتیجہ کیا ہوتا اسے زندہ نہیں سمجھا جاتا لیکن حقیقت میں وہ زندگی اور مور کے درگیان ایک چیز ہے جسے آپ کہنا چاہئے کہ برز کے حال میں رہتا ہے اور پھر وہ زندگی لیتا ہے زندہ سیل سے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ جمادی ہے تاکہ وہ انہیں لے دھلک نہ جائیں اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ فعلوم کریں تو یہاں پر ہم نے جو پہاڑ جمادی ہیں زمین پہ یہ تین چار برز پر ایتنا آیا ہے اور اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر یہ جو اس کی امپورٹنس وہ یہ ہے کہ اگر بال ہو وہ سپر سپنگ کریں سے اپنے گول گھونتی رہے تو اس میں اگر پر فیکٹ نہ ہو تو وہ وابل کرے گی اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کا یوں ہے کہ اگر ہم بیچ میں صحیح لائن دے کر اس کو گھمائیں اوپر نیچے اس میں کوئی wobbling نہیں ہوگی اس چیز کو اگر ہم گھمائیں اس طرح سے گھمائیں اس میں یہاں پر آپ دیکھا زیادہ آئے نہیں ہے تو یہ وابل کرے گا یعنی ادھر ادھر شیخ کرے گا سیدھی طرح سے یہ نہیں گھمائے گا تو اس ڈائنمک بیلنسی کے لیے کیا کرتے ہیں add یا remove weight from ختم ہو جائے گی اور سیمیتری پہ گھومنے لگے گا تو یہ effective mass center is at the axis of rotation and there is no residual centrifugal forces so vibration is eliminated تو یہ بیلکut صحیح اگر سیمیتری ہو جیسے اس میں تو wobbling نہیں ہوگی اور اس میں شکیم شروع ہو جائے گی اب مثال کے طور پر یہ زمین ہے 1000 mile پر آور سے گھوم رہی ہے تو اب یہ دیکھئے یہ گھوم رہی ہے اور اس axis یہ ہے اچھا اب دیکھئے یہ white arrow جو ہے اس کی rotation ہے یہ گھن میں پورا کرتی ہے اور یہ red جو ہے اس کا یہ اگر اگر اس کو اگر آپ اس کو یہ گھوماتے رہیں تو آستہ آستہ اس ڈائریکشن میں بھی یعنی یہ ڈائریکشن ایرو چلتا رہے گا لیکن یہ چونکہ اس لائن میں ہے تو یہ چھتیس ہزار سال کے بعد آجائے گا یعنی یہ ایرو جو آپ دیکھتے ہیں اس طرف ہو جائے گا اور یہ یوں گھومنے رہے گا اور یہ یہ پر آپ جو ہے اس کے لیے ستہ چھتیس آزار سال لگتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ جب یہ گھومتی ہے تو چونکہ زمین پہ پچھتر پرسن وارٹر ہے پچیس پرسن زمین ہے تو یہ ویڈ جو ہے جس کی وجہ سے یہ وابلنگ ہوتی یعنی وائبریشن شروع ہو جاتا اللہ تعالی نے اس کے اوپر مختلف جگہ پہاڑ دیا تاکہ یہ لے پر چلت نہ جائے یعنی وابلیشن اس کا کس طرح سکتا ہو تو اللہ تعالی نے اسے گھاڑ دی ہے مثال کے طور پورے زمین پر یہ سات پہاڑ ہیں جس کو آپ دیکھیں گے کہ سیون کنٹیننٹل ہائی پوائنس جنالی جو ہے نور امریکہ میں یہ پر اور یورپ میں یہ پر اور اسی طرح جو ہے اپریکا میں ماؤنٹ ایوریس ایشیا میں ماؤنٹ انٹارککا میں اور آسٹریلیا اور اوشیانا میں یہ پنکیک جایا ہے تو مختلف جگہ پر مختلف حائیت کے پہار اللہ تعالی نے پہاڑ تاکہ زہن میں کلیر نہیں آتی تو ہم نے میں ایک چیز اوگذر کی جو آفتے میں شیئر کرتا ہوں یہ کہ جب کارڈ چلاتے ہیں تو ون اپ ڈا سیکٹر کنسر در ویڈ دیسٹویوشن کارڈ کی جو تھی اور ویڈ ویڈ کنسر ان لگائی تو پہلے تو اس نے وابریشن دکھائی مجھے پہلے لگانے کے بار وابریشن دکھائی تو پورا ختم ہو گیا تھا بلکل لیزر سے وابل نہیں ہوتا وابل نہیں ہوتی پھر کارڈ سیدھی ترے چلتی یہ چیز جو ہم آج ہمیں معلوم بھی اللہ تعالی نے جو زمین میل فی آور کے ساتھ سے بھوم رہی ہے اور ہمیں حساس بھی نہیں ہوتا اس کا اس کی واجہ بتائی پاڑوں کی اس کے وابریشن کو روپتا ہے تو یہ بہت بڑی فیزیس کی بات تھی چودہ سو سال پہلے بتانے کے لیے کہ زمین ہماری بھوم رہی ہے اور اس طرح توجہو ہی نہیں کرتے وہ اللہ ہے جس نے رات و دن دن کو فیدہ کیا سب ایک ایک فلق میں تیر رہے ہیں اب یہاں دیکھئے دوسرا ٹاپک آگیا یعنی زمین و آسمان میں جو رشانیاں ہیں اس میں سو جو چاند کی تر اشارہ کر کے اللہ تعالی نکھا ہے لفظ ہر ایک فلق میں تیر آر رہے ہیں اب ظاہر ہے اس زمانے میں کتنا فلق کے محنے جو آر بیٹ ہیں اس کو اتنے کلیر پکچر نہیں تھی لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہی بات سو یاسی نے بھی ہے کہ سب ایک ایک فلق میں تیر رہے ہیں تو یہ دیکھ اور یہی بات یہ بات ایک فلق میں تیر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے یا کوئی چیز لیکوید ہوگی یا پیر ہوگی تو اب ہمیں معلوم آکھ اس پیس میں اس طرح سے گھوم رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لئے نہیں رکھی اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گی ہر جاندار کو موت کا مزا چکمہ ہے اور ہمتھے برے حالات میں ڈال کر تم سب لے پڑا اور کیا تم یہ نشانیاں کافی نہیں یہ سوال اللہ تعالی کہ تم کو سوچو اور جو تم کو آزمائیت میں ڈالتے رہتے ہیں ہم سوچو تم کو اس دنیا میں لائک لائک یعنی تم راحت اور رنج مقبلسی اور امیری قوت اور ضعیفی حت اور بیماری غرض تمام مختلف حالات میں تم لوگوں کی آزمائش بھی جا رہی ہے لہذا تم اچھے حالات میں تقبر کرتے ہو ظالم بنتے ہو خدا فراموش ہو یا بندہ نفس کے بندے نہیں بن جاتے نفس اور اپنے برے حالات میں کام حمد کی تطلب و ظلیل طریقے اور یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جسے بقریریت مزننے کی کوشش کرنے چاہیے اور جو کم ضرر آدمی ہوتا ہے وہ اچھے حالات میں تو وہ فرہون بن جاتا ہے جب برے حالات ہوتے تو پھر وہ ناغر کرتا ہے کیا یہ کیا مسئل تو اس پر اللہ تعالیٰ آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں وہ بھی جانا تھا انہوں نے بھی مر مر کے حساب دینا ہے اور ہم سب بھی حساب دینا ہے کیا یہ بات ہے کہ یہ جو ہے زندگی آدمائش ہے جو ذہن میں رہے ہیں کہ انکرین آپ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاب بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ جو منکرین آپ جو ہوتے ہیں وہ محمد رسول کا مذاب راتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے خداوں کا مذاب راتے ہو حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے رحمان کی بات نہیں تو ان سے غصے میں آجا تو یہ بات کے اندر اور آگے جلدے ہیں انسان جذباد مخلوق ہے یہ بات کو ایک اور موقع پر دکھا گیا کہ اب تم کو اپنی نشانی دکھائی جاتا جلدی مات بچاؤ یعنی وہ جب کہتے جائے گا یا تم کو کچھ بیماری پھیل جائے گی یا کچھ ادمائش ہو جائے گی تو تم نشانیاں نشانیاں مت دکھاؤ تم جل بازی کر جل نشانی دکھا جی تو تم پھر پسٹاؤ گے تم نے کیوں یہ چیز مانگی تو انسان کیونکہ سرشت اس کی ہے نیچر میں اس کی دل بازی ابھی میں تم کو انشانی دکھائی دیتا ہوں جلدی نہ مچاؤ یہ دارہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو بار بار یہ آپ تو یاد ہوگا کہ کچھ بار بھی نائس ہیں جس میں کھا گیا تھا ہمیں ہاتھ میں کہ ہمیں تم بڑی دھمکیاں دیتے ہو کہ یہ ہو جائے گا اب تک تو کچھ نہیں ہوا کاش ان کافروں کو اس وقت کچھ علم ہوتا جب کہ نہ اپنے موں آپ سے بچا سکیں گے نہ پیتھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی وہ بلا اچانک آئے گی اور ان اس طرح دفعہ کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بر مولت ہی مل سکے گی مذاہ تم سے پہلے بھی رسول وں یہ دوسری آیت دوسری جوابی ہے کوئی آیت آئیت آئیت کہ انسان جلدی چاہتا ہے ریزار اتنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہ رحمان سے بچا سکتا مگر یہ اپنے رب کی نصیت سے مو مور رہے ہیں کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہماری مقابلے میں ہم تھی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی طائد ان کو حاصل ہے اثر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا اور عزاد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں جب یہ پھیل رہی تی تعلیم اسلام اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں آرہا تھا کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی پرہ آرہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کو شکل دے دیں گے حالانکہ ہر طرف سے لوگ جو ہیں اسلام قبول کرتے چلے آرہے ہیں اور ان کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہم زمین مختلق سمطر سے گھٹا چلے آرہے ہیں ان کے یہ مسئیبت بن رہی ہے زمین کھٹ رہی ہے پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ غالب نہیں آسکتے اور ان سے کہہ دو کہ میں تو ہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بہرے جو ہیں پکار کو نہیں سنا کرتے اچھی بات یہ دیکھئے اگر کوئی بہرہ جا رہا ہو اسے کوئی کھڑا ہو آپ پکار پکار کہ رہے بھائی گر جائے گا مگر سکات سنا آئی دے گا جب کیوں انہیں خبردار کیا جائے اگر تیرے رب کا ضرع سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بخطی بہشت ہم خطاوار تھے پھر وہ پشتائیں گے پیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے ترازو رگ دیں گے پھر کسی شخص پر زردہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کی آدھرہ ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لئے ہم کافی ہیں دیکھئے ہم ترازو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں ہم خفتے لیے تاکہ جو چیز لوگوں کو معلوم ہے اس سے ان کی ذہن میں جلدی بات سمجھ جا جائے تو اب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر وہ ایک تو ہوتا ہے جو لائی ڈیٹیکٹر جیسے اگر جھوٹ بولے تو جو تار اوپر نیچے ہونے رکھتی لیکن دماغ میں کسی کے یا خیال میں کسی کے نیت خراب ہو تو وہ جو ہے وہ کیسے کرے گا تو وہ اس کی جو خاص تارازو ہوگا اس کا کس طرح کا ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن آج ابھی ریسنٹلی یہ جو برین سکیننگ ہے اس سے اگر دراصہ آدمی نیت خراب ہو جھوٹ بولنا چاہے تو وہاں پر برین کے اندر خون کی دوڑان زیادہ ہوتا ہے وہ برین سکیننگ میں یعنی نیت کو کیسے تولا جائے تو یہ تولنے سے مراد کہ کس طرح سے نیت کو جاسے جائے گا اللہ تعالیٰ کے درگار میں کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہیں لیکن آج کل جو ہمیں تعلیم آئی ہے یا وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کے ذہن میں اگر کوئی چیز خرام نیت کی ہو جھوٹ بولنا چاہے تو جو ہے لائی ڈی ٹیکٹر بلکہ برین کے سکیننگ سے بھی دیماغ کے اندر جو سکون کا دوران ہے وہ گھتا بڑھ نظر آ جاتا ہے تو یہ وہ عجیب چیزیں ہیں اور مجھے نوٹ پر ختم ہوئی ہے اہلے ہم موسیٰ اور حارون کو فرخان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بنائی کے لیے جو بے دے کی اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا خٹکہ لگاوا ہو اور اب یہ برکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو قبل کرنے سے انکاری ہو یعنی انکار کرتے ہو تو یہ جو تینوں جو لذہ استعمال کی موسیٰ اور حارون کی جو جی گئی تھی فرخان روشنی اور ذکر یہ تینوں اسی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ تینوں یہ تھی یعنی فرخان یاد فرخ کرتی تھی اچھ برائی میں پوش نہیں تھی لوگوں کے لیے ذکر کر لگ کر تین ان تقی لوگوں کی بلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرہیں اور جن کو حسات کی اس گھڑی کا خٹتہ لگا ہو یعنی جو سمیداری سمجھتے ہوں کہ ٹیک ان بیلنس ہے ایسی جہاں دل چاہ ممار لیا اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی پران شریف کی طرف اشارہ ہے ہم نے تمہارے لئے نازل کیا ہے انسانوں کے لئے کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ ان سال چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ذکر کو تمہارے نازل کیا یہ تمہارے لئے رحمت ہے اور ہدایت ہے اس کو تم قبول کرو ہے تو تمہیں ہی کامیابی ہے تمہارے کی بنائی سورہ مدسر کی پہلی آیت میں بھی کچھ اسی طرح سے اگر آپ ریوست پڑھیں تو اب آیت یا میاری اس میں بھی ایسا ہی کرے کچھ شاید فیسر کو معلوم آم